عزیزو وہ حضور صلی اللہ کائنات کو کلام مجید دیا گیا جس کلام مجید کا دعویٰ ہے کوئی خوشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کلام کے اندر موجود نہ ہو اچھا وہ تو کلام وہی سمجھا اس کلام مجید کی تفسیر وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کتاب کو لے کر آیا ہو ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا ہے ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں ہمارا علم کوئی علم بھی نہیں ہے بات یاد کیجئے میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں ہم نے ایک دلیل تولتا ہے محمد و آرے محمد لوگ کہتے ہیں وہ نورانی تھے یا نہیں تھے بات سننی جائیں ماشاءاللہ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اس میں نوجوان بھی ہے میں ضعیفوں کو نہیں کہتا وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاتل ہوں کراچی کی جو ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے اگلے سال تک مجھے یاد کر کے بتا دیجئے نہیں سنناٹا نہ کیجئے کراچی کی ٹیلی فون ڈائریکٹری رٹہ لگا کے ہی صحیح پوری ڈائریکٹری یاد کر کے بتا دیجئے نہیں بتا سکتے میرا دعویٰ ہے ناممکن ہے کوئی نہیں بتلا سکتا مگر کمپیوٹر وہ بتلا دیتا ہے اب اور فرما رہے ہیں کمپیوٹر بتا دیتا ہے تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہمیں خاکی اس میں ایک برکی رو ہے جسے نور کہتے ہیں احترود پادے محمد و آرم اس میں ایک برکی رو ہے جسے نور کہتے ہیں تو اسی نور کی بنیاد پر وہ بتلاتا ہے اگر وہ چپس نکال لیا جائے اندر سے تو وہ بھی نہیں بتلا سکتا ہے یہ مجسم نور ہے